مطان سے محبوب کی سننا کی لہت دماؤں لنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک يا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں چنانچہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے مجھ پر درود پاک پڑھنا پل سیرات پر نور ہے جو روز جمعہ مجھ پر اسی بار درود پاک پڑھے اس کے اسی سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نویت سنت الاعتقاف جو اسلام بھائی فیدان مدینہ مسجد میں حاضر ہیں وہ اعتقاف کی نیت کر لیں ابھی کچھ دیر پہلے میرپور کشمیر میں اسٹیڈیم قائد اعظم اسٹیڈیم میں ہونے والے اجتماع میں شورکا کی آمد کے مناظر ابھی آمدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ امید ہے کہ وہاں عیشہ کی نماز ادا کر کے عاشقان رسول اب جوک در جوک اجتماع میں آنے شروع ہوئے ہیں یہ جو آ کر بیٹھ چکے ہیں ان کے مناظر اس وقت مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ آج یہ کوئی ریکارڈ قائم کرنی کا ذہن رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی عاشقان رسول کو اس مدنی مذاکرے میں شریک ہونے اس سے فائدہ اٹھانے اور اس سے مزید امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک فائدہ پہنچنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہم بھرپور طور پر اس سے فوائد حاصل کر سکیں ساتھی ساتھ آج دولک و بیرون ملک میں سینکڑو مقامات پہ جیتماعی طور پر جہاں اسلام بھائی جمع ہوتے ہیں آج ساؤت افریقہ کے شہر وینڈا یہ اس میں ہمارے گجراتی بولی بولنے والے اسلام بھائیوں کی ایک تعداد ہے وہاں سے ساؤت افریقہ سے اسلام بھائی بھی برائے راست ہو رہے ہیں اس کے علاوہ دنیا کے مختلف ممالک میں جیتماعی طور پر مدنی مذاکرے کے دیکھنے کی دھوم مچنے کے واقعات سننے کو ملتے ہیں اور پھر آج بالخصوص بالخصوص مدنی چینل پر ملک و بیرون ملک میں ان اسلامی بھائیوں کو بھی یا ان عاشقان رسول کو بھی جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو قرآن مجید کے حافظ ہیں قاری ہیں تراویح سناتے ہیں اور دیگر مساجد کے نظام اور انتظام وغیرہ کو دیکھتے ہیں ان کی بھی آج بالخصوص آج کے مدنی مذاکرے میں شرکت ہے اللہ کی رضا پانے اور سوا بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ نیتیں جتنی اچھی اچھی نیتیں جتنی زیادہ ہوں گے سواب اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا اول تاخیر اجتماع میں شریک رہیں گے اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کریں گے جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھیں گے حسب موقع عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہہ لیں گے آنے والے اسلام بھائیوں کے لیے جگہ کشادہ کر لیں گے دھکا وغیرہ لگا تو صبر کریں گے اجتماع کے بعد آگے بھر کے انفادی کوشش کر کے اسلامی بھائیوں کو دعوت اسلامی کے مدنی محل سے وابستہ رہنے کی دعوت بھی پیش کریں گے ساتھی ساتھ انشاءاللہ تعالی مدنی کاموں میں مصروف عمر رہنے کی بھی دعوت پیش کرنے کی نیت کر لیجئے میں بھی نیت کرتا ہوں علیہ کلمت الحق یعنی اللہ تعالی کا کلمہ بلند کروں گا نیکی کی دعوت دوں گا برائی سے منع کروں گا دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمل مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رقبت دلاؤں گا کچھ ہی لمحقے بعد امیر اہل سنت کے آمد ہوگی ان کی زیارت کروں گا اچھے چینیتوں کے ساتھ کہ میرے پیرو مرشد بھی ہیں اور ان کے ذریعے سے جو مدنی مذاکرے میں جو علم دین سکھنے کو ملتا انشاءاللہ علم دین سکھنے کی بھی میں نیت کرتا ہوں آپ بھی اس طرح کی نیت کر سکتے ہیں قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کیلئے کوشش کروں گا حتی الامکان سسلے میں نگاہیں نیچی رکھوں کوشش کروں گا حتی الامکان لکھاوا دیکھ کر بیان کر سکوں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 چونکہ آج بالخصوص قرآن مجید فرقان حمید کہ حفظ کرنے والے قرآت کرنے والے وہ تراوی میں قرآن سننے سنانے والے وغیرہ کی حوالے سے آج خاص موضوع ہے ان سے متعلق سوالات بھی انشاءاللہ مدین چنل پر نشر کیے جائیں گے تو کچھ قرآن مجید کے حوالے سے چند مدنی پھول لے کر حاضر ہوا ہوں جس کا تعلق ہم میں سے ہر ایک خاص و عام سے ہے کیونکہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا یہ سنت و برا اجتماع ہے اور الحمدللہ دعوت اسلامی نے قرآن مجید سیکھنے سکھانے کے حوالے سے جو اپنا کردار ادا اب تک کیا اور آیندہ بھی اس کا سسلہ جاری رہنے کی نیتیں موجود ہیں یزید بن حارون کی مجلس میں ایک مرتبہ حضرت سیدن ابو بکر بن قیاش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر ہوا کہ وہ زبردست عابد و زاہد بزرگ تھے فرماتے ہیں انہوں نے چالیس سال اپنا پہلو زمین سے نہیں لگایا چالیس سال اپنا پہلو زمین سے نہیں لگایا کہتے ہیں ایک راوی کے پچاس سال تک ان کے لئے بستر نہیں بچھایا گیا آپ کی وفات کے وقت آپ کی بہن جب رونے لگی تو آپ نے اشارت فرمایا بہن کیوں روتی ہو کیوں روتی ہو اس کمرے کی طرف دیکھو اس میں تمہارے اس بھائی نے اٹھارہ ہزار قرآن ختم کیے ہیں راوی کہتے ہیں میں نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ ان کی آگے تازہ اور عمدہ خجوروں کا ایک تھال رکھا ہوا تھا میں نے ان سے کہا اے ابو بکر مجھے کیوں نہیں دعوت دیتے حالانکہ آپ تو کھانا کھلانے میں بڑے سخیت ہے فرمایا اے حشم یہ اہل جنت کا کھانا ہے اہل جنت کا طعام ہے اسے اہل دنیا نہیں کھا سکتے میں نے کہا آپ اس مرتبے تک کیسے پہنچے فرمایا اب بھی تم مجھ سے پوچھتے ہو تمہیں خبر نہیں کہ میں نے دنیا میں اسی سال گزارے اور ہر رات ایک قرآن مجید کا ختم کیا کرتا تھا میرے مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین شابان المعظم کا ببرکت مہینہ ہمارے ساتھ ہے آج اس کی دوسری تاریخ ہے شابان المعظم کی آج دوسری تاریخ ہے اور یقیناً آنے والا مہینہ ماہ رمضان ہے ماہ قرآن بھی اسے کہتے ہیں اور آج خاص ہمارے قرآن پڑھنے پرہنے والوں کا بھی سلسلہ ہے ما شاء اللہ میری معلومات کے مطابق دعوت اسلامی کے جو مدارس المدینہ مدنی منوں کے ان کے قاری سائبان اور مجلس نے بھی آج کے اس اجتماع کی تیاری کے لئے بھرپور کوشش کی ہیں تو مل جلکل کچھ قرآن مجید کے متعلق کچھ عاشقان قرآن یوں سمجھئے عاشقان قرآن سے متعلق کچھ مدنی پھول بیان کرتا ہوں کہ ان کو قرآن سے کتنی محبت تھی قرآن کی تلاوت میں ان کو کتنی رغبت تھی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ امام غزالی رحمت والی نے اس عنوان پر جو مدنی پھول عطا فرمائے وہ بھی کچھ عرض کروں گا منصور محمر سلامی یہ بھی بہت بارے عبید و ظاہی تھے کہتے لوگوں نے ان کی والدہ ماجیدہ سے دریافت کیا کہ منصور کیا عمل کرتے ہیں فرمایا وہ رات کے تین حصے کرتے ایک حصے میں تلاوت قرآن کرتے دوسرے حصے میں روتے رہتے اور تیسرے حصے میں دعا کرتے تھے بعض بزرگوں نے کہ یہ اہل کفا کے ان لوگوں میں تھے جو بہت زیادہ رویا کرتے تھے تو اس طرح قرآن مجید پرنے والوں کے بے شمار واقعیات ملتے ہیں اسی طرح حضرت احمد بن محمد المعروف ابن المسلمہ ان کے متعلق آتا ہے کہ یہ ہمیشہ روزے سے رہتے تھے جہاں ہمیشہ روزے سے رہنے کا ذکر آتا ہے میرے پیارے اسلام بھائیو وہاں پر کم اس کم آپ ان پانچ روزوں کو نکال دیں جو اسلام میں جس کو رکھنے کی ممانعت ہے ذو الحجت الحرام کے چار اور ایک عید الفطر یہ پانچ روزے اسلام کے رکھنے کی منع ہے ہمیشہ روزے رکھتے تھے ہر دن قرآن کی ایک منزل ناظرہ پڑھتے اور پھر اسی کو اپنے رات کے ورد و وظائف میں دوبارہ پڑھتے یہ ان کے قرآن مجید پڑھنے کا معمول تھا حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی انہوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ ہر روز سارے سات پارے ناظرہ تلاوت کرتے تھے اور پھر وہی رات کے قیام میں دورات ایک رات ان کے معمول میں رکاوٹ پیدا ہو گئی کیونکہ ان کے پاؤں میں مرض عقلہ پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے ان کا پاؤں کٹ دیا گیا تو وہ دوسری رات آپ نے پندرہ پارے پر شب گزشتہ کی کمی پوری کر دی یہ ان کے قرآن پاک پڑھنے کے منفرد واقعات ہیں ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں کہ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل عبادت امتی تلاوت القرآن یعنی میری امت کی افضل عبادت تلاوت قرآن ہے اللہ تعالی ہمیں قصرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسی طرح تین قسم کے لوگ برہو سے قیامت سیاہ کسطوری کے ٹیلو پر ہوں گے یہ بھی حدیث پاک بیان کر رہا ہوں انہیں کسی قسم کی گھبرات ہوگی نہ ان سے حساب لیا جائے گا یہاں تک کے لوگ حساب سے فارغ ہوں ان میں سے ایک گروہ وہ شخص ہے جس نے رضا الہی کے لئے قرآن پاک کی تلاوت کی اور لوگوں کی امامت کی جبکہ اللہ انہوں کا بڑا پیارا فرمان بیان کرتا ہوں جس سے امام غزالی نے مقتد المدینہ کی مطبوع جلد اول حیال علوم کے صفحہ نمبر 826 پر یہ قول نقل ہے کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اے پیارے امیتھے اسلامی بھائیو بڑی توجہ کے ساتھ سنیئے فرماتے جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اپنے رہنے والوں پر کشادہ ہوتا ہے اس کی بھلائی کثیر ہوتی ہے اس پہ فرشتے حاضر ہوتے اور شیعتین اس سے نکل جاتے ہیں اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ اپنے رہنے والوں پر تنگ ہو جاتا ہے اس کی بھلائی کم ہو جاتی ہے اس سے فرشتے نکل جاتے اور شیعتین آ جاتے ہیں بڑی عمدہ اور پیارا یہ ارشاد آپ کا ہے اس میں بالخصوص میرے وہ اسلامی بھائی جو قرآن مجید پڑھتے ہی نہیں ہیں جن کے گھروں میں قرآن موجود ہے جی آپ کے گھر میں قرآن موجود ہے لیکن قرآن پڑھا کب ہم قرآن پڑھتے نہیں اس کلام الہی کو غور سے دیکھتے نہیں یقین مانی ہے ہمارے بزرگوں کے ایسے ایسے ارشاد ہے بلکہ میں نے اسی کتاب میں حضرت سیدہ عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑا ہی پیارا فرمان میں نے پڑھا یہ اسی حول علوم کے صفحہ نمبر آٹھ سو اکتر پر یہ فرمان ہے کہ فرماتے ہیں امیر المومنین سیدہ عثمان گنی اور سیدہ حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی انہما نے فرمایا اگر دل پاک ہو جائے نہ کیا فرماتے ہیں اگر دل پاک ہو جائے تو قرآن پاک تلاوت سے کبھی سیر نہ ہو کبھی سیر نہ ہو یہ قرآن پاک تلاوت اللہ ہمیں قرآن پاک تلاوت قصر سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن سے حقیقی معینوں میں سچی 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 محبت عطا فرمائے اور اسے سننے کا اسے سمجھنے کا اللہ تبارک وطاللہ ہمیں جذبہ عطا فرمائے اتنا ہمارے اسلاف ہمارے بزرگان دین قرآن مجید کے بارے میں اپنے بیان دیتے ہیں کہ کسی نیک بندے سے پوچھا گیا کہ تلاوت قرآن کے دوران آپ اپنے نفس سے بھی کوئی بات کرتے ہیں یعنی دین میں کسی اور چیز سے خیال آتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کے دوران فرمایا کیا کوئی چیز مجھے قرآن سے زیادہ محبوب ہوگی کہ میں اپنے نفس سے اس کے بارے گفتگو کروں بات بزرگ جب قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھتے اور دین اور اتنی خوبصورت اور بہترین انداز تلاوت کرتے اور پھر انام بھی ایسا پاتے حضرت سیدنا قاری حیشم رحمت اللہ تعالی فرماتے میں نے خواب میں مدینہ کے تاجدار دو عالم کے مالک مختار بی ازن پرور دگار شفری روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علی وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا تو اب نے اسے اشارت فرمایا تو ہی حیشم ہے جو خوش الحانی سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اچھی آواز سے بہترین آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا تو میں نے عرص کی جی یہاں تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علی وسلم نے دعا سے نواز تھی فرمایا اللہ تعالی تجھے جزائے خیر عطا فرمائے آئے آئے مروی صحبہ اکرام علی مردوان جب اکٹھے ہوتے ایک ساتھ مل کا بیٹھتے تو کسی ایک سے کہتے قرآن کی کوئی صورت سناو عمیر المومنین سیدہ فاروق عظم رضی اللہ حضرت سیدہ ابو موسی عشعری رضی اللہ تعالی عین سے فرماتے ہمیں ہمارے رب کی یاد دلاؤ تو وہ ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے حدیث مبارک میں جو شخص قرآن پاک کی کوئی آیت سنتا ہے برز قیامت وہ اس کے لئے نور ہوگی جو شخص قرآن جو شخص قرآن پاک کوئی آیت سنتا ہے برز قیامت اس کے لئے نور ہوگی اور ایک روایت میں اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جائیں سننے والے کے لئے امام غزالی فرماتے قرآن مجید کی تلاوت سننے کا کتنا عظیم شان عجر ہے قرآن عظیم کی تلاوت سننے کا کتنا عظیم شان عجر ہے اور تلاوت کرنے والا جو اس کا سبب ہے جس کی وجہ سے قرآن کی تلاوت سنی جا رہی ہے وہ بھی عجر و ثواب میں اس کا شریک ہے باش شرط یا کے ریاکاری و بناوت کی نیت نہ ہو ریاکاری نہ ہو دکھا نہ ہو اللہ کی رضا کے ہمیں تلاوت کرنے کا جذبہ نصیب ہو جائے ایک کاش ایک کاش حضرت سیدہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ نے فرماتے میں خواب میں دیدار الہی میں خواب میں اللہ کے دیدار سے مشرف ہوا میں نے عرض کی اے رب عز و جل تیرے نزدیک کون سا عمل افضل ہے اشارت فرمایا اے احمد میرا پاک کلام قرآن پاک ہے میں نے عرض کی اے رب اس سمجھ کر پڑھے پڑھنے یا بگٹ سمجھے پڑھے ہنہی کون سا عمل جو اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب نصیب کرتا ہے تو فرمایا قرآن پاک اب دوسرا سوال یہ عرض یہ کہ سمجھ کر پڑھے یا بگر سمجھے پڑھے ارشاد فرمایا سمجھ کر پڑھے یا بگر سمجھے اس کو کتنی بری سعادت نصیب ہوتی ہے پڑھے صحیح پڑھنے کا انداز درست ہونا چاہیے تلاوت درست کرنی چاہیے اگر تلاوت درست نہیں کریں گے قرآن مجید ہی درست نہیں پڑھیں گے تو پھر تو نقصان ہی نقصان ہے تو قرآن مجید درست پڑھنے کے لیے تمام عاشقان رسول کو چاہیے چاہے اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنے ہوں دعوت اسلامی کے جو مدارس المدینہ بالغان قائم ہیں دنیا بھر کے ہزار مقامات پر دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ بالغان جس میں مفت قرآن پاک کی تلاوت بالغ اسلامی بھینوں کو الگ الگ اسلامی بھینوں کے مدارس المدینہ بالغات الگ ہیں اور اسلامی بھائیوں کے مدرس المدینہ بالغان الگ ہیں اور دونوں میں قرآن مفت سکھایا جاتا ہے پڑھنے مخارج کے ساتھ الحمدللہ اس معاملے میں دعوت اسلامی کی ایک اپنی امتیازی شان ہے میرے میٹ اسلامی بھائیوں قرآن درست پڑھانے اور قرآن کو درست سکھانے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں شاید میں امید کرتا ہوں کہ اس ور روح زمین پر ہزار ہزاروں ایسے اسلامی بھائی ہوں گے جن کا قرآن دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ بالغان میں درست ہوا ہے عمر نکل جاتی ہے پڑھتے نہیں شرمات ہیں ہوتا ہے شرمہ وہ نہیں پڑھ پاتے بلکہ دعوت اسلامی نے تو بھروں کو قرآن درست سکھایا ہے کتنے سے بھرے ملیں گے اب بڑا آدمی قرآن درست سکھنے کے لئے بچارہ شرمات آئے شرمانا نہیں چاہیے اگر آپ کو قرآن درست پڑھنے نہیں آتا اور آپ کو لگتا ہے کہ مجھے قرآن درست پڑھنے نہیں آرہا تو شرمہ ہی نہیں فورا چاہیے اب آپ کو یہ سا لگے قرآن درست کیسے آپ مجھے سوال کریں کہ کیا درست کیا غلطی کیا خرابی تو اس کے لئے آئیے میں آپ کو امیر علیہ سنت کے اس ود برائے راس مدنی مذاکرے میں آنے سے پھیلے پچھلے ایک مدنی مذاکرے میں امیر علیہ سنت نے قرآن کے درست تلفظ کی ادائیگی مخارج کہاں سے حرف کونسا ادا کرنا ہے اس کی درست ادائیگی کے حوالے سے امیر علیہ سنت نے کچھ مدنی پھول اپنے ایک مدنی مذاکرے میں بیان فرمائے ارشاد فرمائے تھے وہ عرض کی تھی کہ وہ نکال کر رکھئے تاکہ ہم اپنے مدنی چینہ کے ناظرین اور میر پور کشمیر میں جمع ہونے والے اجتماع میں ماشاءاللہ ایک بہت بڑی تعداد میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ہمارے مدنی مذاکرے میں شامل ہوتے ہیں سب کے سب دیکھئے چاہے اسلامی بھائی ہو اسلامی بہنے ہو جوان ہو کے بوڑے ہو بزرگ ہو جو بھی ہیں آپ آپ دیکھئے کہ ہماری غلطی کیا ہے درہ دکھائیے امیر علیہ السنت کو اس مدنی مذاکرے کی جھلک مفتی آدم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں حضرت آرکو ایسی بات ہوئی کہ اس طرح کا تذکرہ کیا بہت سے قرآن پڑھنے والے جس پر قرآن لانت کرتا ہے تو مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ قرآن تو ان پر لانت کرتا ہے یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو چھوٹی موٹی غلطیاں کرتے ہیں کرتے ہیں غلطیاں لیکن آج کل تو جس طرح قرآن پڑھتے ہیں اس کی تو وعیدیں بہت سخت چلی جائیں گی کہ کفریات بکتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں تو کفریات بکتے ہیں اب وہ یہ کیسے کفریات بکتے ہیں یعنی کہ معنی بلکل بدل دیتے ہیں اب وہ کفریات بکنا اپنی یہاں پر مرتد ہو جانا یہ ایک الگ میٹر ہے کیونکہ معنی پتہ نہیں سیکھتے نہیں تو کئی آیتیں اس طرح پڑھتے ہیں لوگ کہ واقعی وہ کفر بن جاتے ہیں الحمد اللہ رب العالمین حمد منے خوبی الحمد اللہ اللہ تعالی کے لئے تمام خوبیاں ہیں اور اگر حمد کے جگہ حمد پڑھے حمد اب الحمد کر کے وہ پڑھے گا معاذ اللہ تو معنی بالکل خوفناک ہو جائیں گے مردہ برائی مردار تو یہ اللہ تعالی کی توہین ہو جائے گی کہ وہ الحمد اللہ تو معاذ اللہ یہ کہ سارے مردے یہ سب اللہ کے لئے خوبیاں کے جگہ در کو معنی بالکل فاسد ہو گئے نماز بھی الحمد کہے گا تو ٹوٹ جائے گی نماز نہیں ہوگی اسی طرح قل ہو اللہ احد کہہ دو اللہ ایک ہے اے معبوب تم فرما دو اللہ ایک ہے اور وہ پڑھے گا وہ قل پڑھے گا قل بھی نہیں پڑھے گا قل تو کل پڑھے گا پھر ہو نکھا پھر ہو اللہ ہو یہ تھوڑا آسان اس میں مخارج کی شاید کم ڈیفکلٹی ہوتی ہے جو نہیں سیکھتے ان کو بھی چل جاتا ہے پھر احد کی جگہ احد پڑھتے ہیں احد احد مانے بزدل احد تو کہہ دو اللہ ایک ہے اب کہہ دو اللہ نعوز باللہ معنی سمجھ تو لگا بھی تو اس کو ملے گا ملنا تو کچھ بھی نہیں جبکہ اس نے سیکھا ہی نہیں ہم بولتے ہیں فرض علوم میں آؤ بلتا ہم کو ٹیم نہیں ہے اب یہ قیامت کے دن اگر یہ جواب چل جائے گا آپ کو لگتا ہے تو دیکھ لینا چلتا ہے یا اللہ ہم کو ٹیم نہیں ملتا ہے نہیں قرآن سیکھنے کو ٹیم نہیں ملا دو دو گھنٹے ڈرامے فلمیں دیکھنے تین تین گھنٹے گپے مارنے کے لئے ہوتیلنگ کرنے کے لئے ہمارے پاس ٹیم تھا یا اللہ تیرا قرآن پڑھنے کے لئے ہم کو ٹیم نہیں تھا ہم تھے پڑھے لکھے احباب کیا کارے نمائع کر گئے میٹرک کیا بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے یہ امید کرتا ہوں کہ اسلامی بھائیوں کو کچھ اس میں سمجھنے کا موقع ملا ہوگا کہ ہم کہاں پر غلطیاں کرتے ہیں ہا اور ہا میں کہاں غلطی ہوتی ہے توا اور تا میں کہاں غلطی ہوتی ہے اسی طرح بہت سارے ایسے حروف ہیں قرآن مجید میں ایسے کئی حروف ہیں جس کے ادائیگی کا طریقہ کیونکہ ہم نے سیکھا نہیں ہے اب اگر یہ پوچھا جائے اس وقت لاکھوں لاکھ عاشقان رسول سے ایک سوال کیا جائے کہ آپ نے قرآن کہاں سیکھا ہے تو شاید وہ ایک تعداد یہ کہہ دے کہ ہم نے قرآن سیکھا نہیں ہے جس کو آپ سیکھنا بولتے ہو اسی طرح جیسے میں پوچھو بھائی ٹھیک ہے آپ نماز پڑھتے ہو آپ نے نماز کہاں سیکھی تو شاید یہی جواب ملے گا اب نماز سیکھی نہیں ہے دیکھ 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 نماز پڑھ لی دیکھ 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 یہ کر لیا دیکھ 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 وہ کر لیا سیکھا نہیں ہے کورس نہیں کیا کوئی اچھے قاری جو قرآن دروست پڑھنا جانتا ہو پڑھانا بھی جانتا ہو دروست خان جسے کہتے ہیں کبھی اس کے پاس جا کر سیکھا نہیں ہے کیونکہ وہ شروع سے منٹیلیٹی نہیں تھی نا ایک ہی سوچ تھی کہ پیسہ کمانا ہے فیچر بنانا ہے اتنی پڑھائے کرنی ہے اتنی میٹری یہ میٹری کرنی ہے یہ گریجویشن کرنی ہے یہ یہ کرنی ہے یہ ہومورک کرنا یہ ٹوشن پڑھنا یہ پڑھنا ہے کوئی با مشکل سے کوئی کسی گھر کے اندر کوئی آدھے پونے گھنٹے کے لئے کوئی قاری صاحب بغیرہ کوئی آگئے اور وہ بھی یہ نہیں پتا کہ یہ صحیح پڑھاتا ہے کہ نہیں پڑھاتا صدی سی بات ہے برا مد مانیے گا یہ نہیں پتا تھا کہ پڑھاتا نہیں ہے ٹوشن رکھتے وقت جس نہ ٹیچر کے لئے آپ نے معلومات کی تھی قرآن اپنے بچے کو پڑھانے کے لئے تو اتنا تو آپ اسے معلومات کرتے بھی کہ صرف آپ کو خود کو بھی کیا بیچارے کو آتا تھا کہ وہ قاری صاحب کی متعلق معلومات کے لئے کہ جناب قاری صاحب کو آتا بھی ہے کہ نہیں آتا تو اب آدھا گھنٹہ پندہ آمیٹ بیس میٹ بڑی مشکل تھکا ہارا سا بچہ قاری صاحب کے پاس یا جو بھی قرآن پڑھانے آتا تو اس کے بعد تھوڑا بہت پڑھ لیا پڑھ لیا وہ بھی صحیح پڑھا یا غلط پڑھا یہ آپ کو بھی نہیں پتا کیونکہ آپ نے جتنی پوچھ گوچ جتنا فالو آپ آپ نے اپنے بچے کی دنیاوی ایڈوکیشن کے لئے کیا پری پرائمری کے جی ٹو اس کے فارق ہونے تک ایون کے ماسٹرز تک لے لیئے اب اس کے بعد اس کی جوب کی ٹینشن لے لیئے سارے ٹینشن لے لیئے کبھی آپ نے دیکھا کہ ہماری بچے نے قرآن دروس پڑھا یا نہیں پڑھا خود ہمارے بارے میں بھی تو یہی حال ہے ہم نے بھی کونسا قرآن دروس پڑھا ہوا ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑ و رحمت ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی معاول میں قرآن دروس پڑھانے کا ایک ذہن ملا مدرسط المدینہ بالگان ملے یہ دعوت اسلامی کی بھی یقین مرحی امتیشان ہے بلکہ میں کہہ رہا مدنی چینل کو دیکھ لیے مدنی چینل پر جس انداز سے قرآن پاک دروس کروانے کی کوشش کی گئے باقاعدہ فرض علم کورس ہوا فرض علم کورس میں بھی قرآن دروس پڑھانے اور قرآن دروس سکھانے اس کے قائدے جس کو ہمارے مدنی قائدہ مقتد المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے مدنی قائدہ اور پھر قرآن پاک کی صورت دروس پڑھانے کا جس طرح کا عملی انداز مدنی چینل نے دیا آپ دیکھئے ابھی ہمارے کاریس صاحب نے فرض علم کورس کے قرآن پاک جو سکھانے کوشش کی آئیے میں آپ اس کے جھلک دکھاتا ہوں قرآن پاک کا تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے حرف مفردات ہیں جو مدنی قائدے میں یہ دیئے گئے ہیں ان کو بے تیسے نہیں پڑھیں گے بلکہ اس طرح پڑھیں گے پڑھئے اب اس میں آپ نے محسوس کیا ہو گیا کہ بعض حروب بارک پڑھے گئے اور بعض حروب پر پڑھے گئے سورہ فاتحہ کی انشاءاللہ مشک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو قلقلہ نہیں کریں گے آواز میں جنبش نہیں ہوگی الحمد آگے حا ہے حمد پڑھیں گے معنی بدل جائیں گے اور اگر نماز میں اسی طرح الحمد کی جگہ الحمد پڑھا تو معنی بدل جائیں گے نماز بھی فاسد ہوگی لیادہ ہا نہیں بلکہ الحمد آگے ڈال ہے ڈال پر پیش ہے تو پیش کو ادا کرتے ہوئے دونوں ہونٹوں کو کامل گول کریں گے مجھول نہیں پڑھیں گے معروف پڑھیں گے الحمد الحمد مجھول اللہ رب العالمین تیسرا حرف مشدد ہے اس پہ کیا ہے تشدید ہے تو اکثر مرتبہ ہمیشہ نہیں ہے ہمیشہ نہیں اکثر مرتبہ ساکن حرف کو چھوڑ دیں گے یہ آپ سمجھ گئے کہ کس طرح ہم نے ہجے کرنی ہے اب اگلا لفظ یہ کون سا ہے طا کس میں سے حروفِ کس طرح پڑھنا ہے جمعوں میں سے پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ سین زبر اس حمزہ سین زبر اس سین زبر س سین زبر س اس اس یہ بات یاد رہے کہ حروف کو اپنی پوری حرکت کے مطابق کھیچنا ہے جیسے سین ہے تو ہم نے پہلی تختی میں پڑھا ہے کہ سین کے اوپر مد آتا ہے تو اس لئے اس کو پوری حرکت کے مطابق اس کے پڑھنا ہے اگے پڑھئے حمزہ حمزہ سین زیر اس سین زبر س اس حمزہ سین پیش اس سین زبر س اس 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 صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی اے میرے پیارے امیٹس تائم بھائیو میرپور کشمیر میں جو جمعہ ہیں وہ دنیا کے مختلف مقامات پر جو اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں شامل ہیں وہ جو گھروں پر بیٹھے مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ سب میں آپ سے سب سبات کرتا ہوں یہ مدرسط المدینہ بالیغان کا ایک انداز تھا جو آخر میں آپ نے دیکھا فرض علم کورس کا ایک انداز تھا جو آپ نے دیکھا امیر علی سنت نے اپنے مدنی مذاکرے میں جس طرح سمجھایا وہ آپ نے دیکھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اس انداز سے ہم نے قرآن دروست پڑھنے کی کوشش کی کیا اس طرح ہم نے سیکھا اس طرح قائدہ سیکھا اس طرح قرآن پاک کی تلاوت سیکھی تو شاید ایک تعداد کہے کہ یہ غالباً ہو سکتا ہے کہ شاید ایک تعداد کہے کہ یہ خود ہمارے لئے ایک نیا منظر تھا یہ خود ہمارے لئے ایک نئی چیز تھی کہ اس طرح قرآن پاک پڑھا اور سیکھا جاتا ہے جی ہے سیکھا جاتا ہے آپ دیکھیں ایک نارمل سی بات ہے بچہ جب سکول میں جاتا ہے تو شروع میں اس کو لائن درو کرنا سکھاتے ہیں ڈوٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں اے بناوہ ہوتا ہے ڈوٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں بی بناوہ ہوتا ہے چھوٹا سا بچہ صرف لائن کھیچرا ہوتا ہے یہ کپیٹل اے یہ اسمال اے دکھایا اب اے دکھا گئے اے کے بعد بولیں گے اے فور ایپل یہ آپ کے یہاں جو دنیا یہ عام سکول ہے اس میں اے فور ایپل اور ہمارے دارول مدینہ میں جو سکولنگ سسٹم ہے اس میں بچے کو سکھاتے ہیں اے سے وہ کہتا ہے اللہ اے سے کیا کہتا ہے وہ اللہ علیف سے کہتا ہے وہ اللہ تو یہ اپنی اپنی بات ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دنیاوی تعلیم سکھنے والوں کو بھی مدینہ کا راستہ دکھایا جاتا ہے اردو بولنی ہے عربی بولنی ہے انگریزی بولنی ہے جو بھی زبان بولنی ہے جانا مدینہ تو یہ مدینہ کا راستہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دکھایا اور سکھایا جاتا ہے الحمدللہ عزو جل تو اب پھر اے فور ایپل جیسے سکول پر بناتے ہیں اے فور ایپل تو ایپل کا فوٹو دکھاتے ہیں کہ اس کو ایپل کہتے ہیں تو اتنی پرفیکشن کے ساتھ انگلیش اور دیگر لینگویجز سکھائی جاتی ہیں اس کی پوری گرامر سکھائی جاتی ہے اس کی پاسٹ ٹینس فیچر ٹینس پریزن ٹینس داریکٹ اور انڈاریکٹ سینٹنسیز یہ ہیلپنگ ورپ تو یہ ورپ تو وہ ورپ تو یہ جملہ وہ جملہ تو اتنی ورڈنگ یاد کرائے جاتے ہیں تب جا کر کوئی ایک لفظ ایک لائن بڑی مشکل سے آدم انگلیش کی پڑھ لیتا ہے وہ سمجھ لیتا ہے آپ بتائیے قرآن کی فصاحت و بلاغت کے لیے کیا ہم کو اتنا فرصت ملی کہ ہم قرآن پر دور سکھیں اگرچہ قرآن سیکھنا قرآن سیکھنے کے لیے آسان ہے اگر قرآن سیکھنے کے لیے آسان نہ ہوتا قرآن یاد کرنے کے لیے آسان نہ ہوتا قرآن کے لیے یہ آسان ہی نہ ہوتی تو مجھے بتائیے کہ اس امت کا بچہ بچہ قرآن پاک اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کی حفاظت کا جو ذمہ لیا ہے اس ذمہ میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر قرآن کا حفظ کرنا آسان فرما دیا یہ قرآن مجید الحمد کے علیف سے لے کر والناس کے سین تک الحمدللہ عزوجل منو عن اس کو حفظ کر لیتا ہے یاد کر لیتا ہے اور مسلح پہ کھڑے ہو کر ماہ رمضان میں باقاعدہ قرآن سنایا جاتا ہے خود دعوت اسلامی کے خود دعوت اسلامی کے مدی ماحول کے غالباً چار ہزار سے زیادہ افاظ یا تو قرآن مجید تراوی میں سناتے ہیں یا سماعت کے طور پر سنتے ہیں چار ہزار سے زیادہ اللہ کی رحمت ہے کیونکہ دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ جو مدری منو کے ہیں ان کی تعداد پاکستان میں صرف 99000 سے زیادہ ہے مور دن 90,000 ان بلو دن ون لیک 99000 سے اوپر اور لاکھ سے نیچے تقریباً 1900 سے زیادہ تو ہمارے مدارس المدینہ مدری منو کے جو چھوٹے 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 مدری منو کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اس میں مدری منیاں مدی منے شامل ہیں اسلامی بھائی جو بڑے ہیں جوان ہیں بالگ ہیں ان کا قرآن پاک کا مدرسط المدینہ بالگہ نہ لگ ہے اسلامی بینوں کے مدرسط المدینہ بالگات ہزاروں کی تعداد میں لگ ہیں تو یہی ہے آرزو تعلیمِ قرآن عام ہو جائے یہی ہے آرزو تعلیمِ قرآن عام ہو جائے تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے تو آج جائے میٹھے اسلامی بھائیو آج دعوت اسلامی کے سنو تبر جیتیمہ میں جو آپ شامل ہیں مدرسط المدینہ بالگان میں آ جائیں الحمدللہ اس میں قرآن مجید دروس سکھنے کے ساتھ ساتھ مسائل بھی سکھائے جائیں گے یعنی نماز کے حقام سے آپ کو نماز غسل و وضو کے طریقہ سکھائے جائے گا اور ما شاء اللہ ہمارے مدرسط المدینہ بالگان میں روزانہ رات کو مدرسے میں تلاوت ہوتی ہے سور ملکی یہاں ہے اور یہ سور ملکی تلاوت یہ وہ عظیم سور مبارکہ ہے کہ جو اپنے روزانہ رات پرنے والے کے لیے قبر میں عذابِ قبر سے بچائے گی یہ سور مبارکہ اتنی عظیم سورت ہے جو مدرسط المدینہ بالگان میں یہ پڑھی جاتی ہے اور خوش نصیب اسے سنتے ہیں مدنی نامہ تر عمل ہوتا ہے پھر الحمدللہ روزانہ دو درس دینے اور سننے کی جو نیت ہے تو مدرسط المدینہ بالگان میں درس فیدان سنت بھی ہوتا ہے تو الحمدللہ ایک درس یہاں ہو جائے گا نمازوں میں ایک درس ہو سکتا ہے اور ایک درس گھر میں تو دو درس دینے اور سننے کی یہ تو تحریک ہے کہ اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس قدر اس قدر سنتوں کی اس عظیم تحریک آکے بڑھے گی اور اس قدر گناہوں سے نجات ملے کی صورت بنے گی کہ اگر یہ مارکٹ میں دکانوں میں مساجد میں گھر میں فیدان سنت کے درس شروع ہو جائیں آپ دیکھیں نیکی کی دعویٰ شروع کریں گے کتنا فرق پڑے گا کتنا فرق پڑے گا ذہن بنتا ہے میٹھے سٹائی بھائیو اتنا ذہن بنتا ہے میں وہ کیا عرض کرو کہ جب ہم درس دیتے ہیں گھر میں تو ہمارے بچے سنتے ہیں ہمارے بچے اس کو کور کرتے ہیں اس کو پکنگ ان کو سن کر سمجھتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ خود کتاب لے کر بیٹھے ہوں گے امیر علی سنت کئی ہفتوں سے ہمیں گے رہے ہیں کہ میرا فیدان سنت کا درس نہیں چھٹ رہا میں روزانہ ایک ہی کو سئی آپ کے ساتھ ایک اسلام پہ ہوتے ہیں میں ایک ہی کو سئی روزانہ فیدان سنت کا درس دیتا ہوں الحمدللہ کئی عراقی نے شورا روز کے دو درس دینے اور سننے کی نیت کیے ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ کئیوں کا عمل میں اس نے ذنے کہ جاری ہوگا الحمدللہ مجھے بھی ترقیب دی گئے میرے گھر میں بھی فیدان سنت کا درس جاری ہے یا تو دیتا ہوں یا اپنے بچوں کو کتاب دیتا ہوں الحمدللہ وہ درس دیتے ہیں میں سنتا ہوں تو یہ طریقہ ہے اور اس کے میں نے فائدہ دیکھیں بچوں کے ہاتھوں میں گیبت کی تباہ کرنیاں کتاب دیکھی بچوں کے ہاتھوں میں نیکی کی دعوت کتاب دیکھی بچے پڑتے ہیں پڑ کر آکا پوچھتے ہیں کہ ابو یہ کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے آپ بتائیے کتنا گھر میں مدنی معاول بنتا ہے ایسا معاشرہ جہاں گھروں کے اندر ٹی وی اور ڈرامے ٹی وی کے ذریعے ڈرامے فلمیں اور فعاشی اور بھی ہی آئی کی ساری چیزیں کئی گھروں میں دیکھی جاتی ہوں وہاں اگر درس فیدان سنت شروع ہو جائے مدنی چینل شروع ہو جائے آپ بتائیے تبدیلی کیسے آئے گی ہم سب تبدیلی کو روتے ہیں ہم سب بھی ہی آئی کی باتیں کرتے ہیں بھی ہی آئی کے بارے میں یوں بولتے ہیں یوں بولتے ہیں جانتا ہو ایک تعداد ہے جو بھی ہی آئی کو پسند نہیں کرتی اس طرح کے مضامین چھپ رہے ہیں کہ گھروں میں بیٹھ کر کس طرح ہم ٹی وی دیکھیں ہم فیملی کے ذریعے ٹی وی نہیں دے سکتے ہیں مگر میں یہ اکل کام نہیں کرتی میں نے بیانت پڑھیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنا مشکل ہو گیا جناب فوشی کے سلسلے چل رہے ہوتے ہیں پرگرام چل رہے ہوتے ہیں اور ترہ ترہ کی وہ بے ہدا قسم کی وحیات قسم کی چیزیں ٹی وی پر دکھائی جا رہی ہوتی ہیں تو بھائی کون آپ کے گھن پٹی پر گھن رکھ کر کہہ رہا ہے کہ آپ دیکھو نہ دیکھئے کیا آپ کو مدریج چینل آپ کے گھر میں نہیں آ رہا کس نے کہا وہ بے ہی آئی اور بے ہدا مناظر آپ گھر میں چلائیے فیملی چینل اسلامی چینل آپ کے یہ مدری چینل ہے نا ماشاءاللہ نہ اس میں عورت ہے نہ عورت کی آواز نہ موسی کی نہ اس میں ایڈورٹائزمنٹ ہے کچھ بھی تو نہیں ہے نیکی کتابت ہے اور قرآن درود سیکھنے سکھانے کے مواقع ہیں تو اللہ کرے کہ ہم قرآن درود سیکھنے سکھانے والے بن جائیں فیضانِ سنت کا دو درس دینے اور سننے کی سر اسلامی بھائی نیت کر لے اور ساتھی ساتھ ماشاءاللہ اتنے اسلامی بھائی جمع ہیں آج میرپور میں بھی جمع ہیں دنیا کے مختلف مقامات پر ماشاءاللہ جمع ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے جو بھی خاص و عام اس وقت مدنی مذاکرے میں شامل ہے انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں میں امیرل سنت کی زیارت بھی نصیب ہوگی تو سمام اسلامی بھائی نیت کریں اگر آج اس اجتماع میں شرکت کی برکت سے کہ اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت سے کم از کم چار ہفتہ وار اجتماع میں اول تاکر شرکت کریں گے ہے کوئی نیت کرتا ہے بھائی نیت بنائیے نیت دل کے اوبار کو کہتے ہیں جھوٹی نیت نہیں ذہن بنائیے کہ مجھے سیکھنا ہے مجھے سمجھنا ہے اسلام کو شریعت کو سیکھنا ہے میری زندگی نکل گئی معاشرہ تیزی کے ساتھ برائی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے تو اے میرپور کشمیر میں جمع ہونے والے اسلامی بھائیو آپ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ کم از کم چار ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی جائے گی جس کی نیت بندی ہے وہ یہ ہاتھ اٹھا ہے جھوٹی نیت نہ کریں چار ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے مدست المدینہ بالگان میں شرکت کیجئے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بس مختصر چی تفسیر بتا دیئے ان کو انتیاہی مختصر چی تفسیر صرف ایک جلد کے اندر پورا پارا قرآن مجید کی جیسے ایک جلد ہوتی ہے تفسیر قرآن خزان و عرفان وہ پڑھ لیجئے تفسیر کے ساتھ مدینہ مدینہ تفسیر ہے صدر رفاظیل عمدین وراد آبادی علیہ رحمت الحدیقی سبحان اللہ ماشاءاللہ اضحق اللہ سننکا اضحق اللہ سننکا اسی طرح نور العرفان مفتی احمد یارکہ نائمی رحمت اللہ تعالیٰ کی تفسیر قرآن اور الحمدللہ مقتد المدینہ نے تین جلدیں تفسیر صراط الجنان جس میں کنزو الیمان کا ترجمہ اور ساتھی آسان ترجمہ بھی شامل ہے اور ساتھی تفسیر ہے کنزو الیمان کے ترجمے کے ساتھ تین جلدیں آگئے ہیں نو پارے تو پڑھنا شروع تو کریں اسی طرح حیال علوم جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا اس پہ کئی مدری پولیس سے بیان کیے اس کی پہلی جلد کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کے متعلق بڑا خوبصورت بیان ہے قرآن مجید کی تلاوت کے باطنی آداب ہیں اور ما شاء اللہ مقتد المدینہ کا بھی الحمدللہ رسالہ موجود ہے تلاوت کی فضیلت یہ رسالہ بھی مقتد المدینہ بہت مختصر رسالہ ہے پرنے کے فضائل قرآن مجید یہاں تک کہ قرآن مجید جو پرنٹ کرتے چھاپتے ہیں تلاوت کے مدری پول وغیرہ تو ایک کاش ایک کاش ایک کاش قرآن پرنے کا ذوق نصیب ہو مطالعہ کرنے کا ذوق نصیب ہو آئیے اب امیر سنت کے سوال جواب کی طرف چلتے میرپور کشمیر میں عاشقان رسول مدری مذاکرے میں شامل ہیں جن کے مناظر ابھی مدری چینل پر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں ما شاء اللہ کیا بات ہے مدینہ بابا سری سر نظر آ رہے ہیں یار یہ تو میرے کو لگتا ہے کہ خانپور سے بڑھ گئے وہ مہاور پور سے بڑھ گئے لگتا ہے سبحان اللہ اب یہ بیچارے پہلی بار دیکھ رہے ہوں گے نا اپنے آپ کو سکرین پر تو یہ آت ہلا رہے ہیں تو اب میں بولوں گا تو شاید سمجھیں گے نہیں اب یہ آٹیں گے بس اس لئے بھئی آپ طورہ وہ ان کو لگے کہ باپا کی بھی نظر ہے اور یہ اب بیٹھ کے تسلیقے سے سنیں گے لیکن ساتھ ساتھ باپا یہ میں پھر سوال جاؤں گا سسلہ شروع ہو رہا ہے ما شاء اللہ انہوں نے جو تعداد بتائی جو تیاری کی جس کے میسیج بھی آتے رہے تو مدینہ مدینہ اب آئندہ ہفتہ جو نا باپا یہ مرکز الولیہ لاہور ہے اب مرکز الولیہ ان سے بڑھنا تو ہمیں آرچ کرتا ہوں مرکز الولیہ والوں سے میری بات ہوئی ہے یہاں فور بھائی مسلسل رابطہ کر رہے ہیں یہ انہوں نے کیا ہے کذاف اسٹیڈیم اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم آپ کو مدنی مذاکرے میں بین الاقوام اسٹیما کے یاد تازہ کروائیں گے لیکن کشمیر والوں نے مرکز الولیہ کا سوچنے پر مجبور کر دیا ہوگا نہیں واقعی کشمیر میں اتنے تو میں یہ واقعی انہیں کہ خواب ہے یا بیداری ہے مجھے ایسی امید نہیں تھی کہ یہ اتنے جب آ کر لیں گے اب آپ عرص کی تھی آپ کو میرپور میں اجتماعات بڑے بڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے لیکن اتنا بڑا تو نہیں ہوا ہوا نہیں اتنا بڑا تو آپ پہلے ہیوں آئے نہیں ہو نا آپ پہلے بار ہوئے ہیں آپ بتائیے گا مرپور آپ چلے ہی جاؤ اللہ پھر کیا حال ہوگا بہتر آئی بابا مرپور ہی آ جائے تو اللہ اللہ ماشاءاللہ بڑی یعنی کہ محنت کی ہے ذمہ داروں نے ماشاءاللہ اللہ ان کو برکت دے جزائے خیر دے اور یہ آج کے اجتماع کے لیے جس طرح محنت کی نا ہمیشہ کرتے رہے تو آج کے اجتماع میں محنت جو ہے نا وہ حبے جاؤ اور پہلے نہیں کیا کیا بیماریاں وہ اس کا خطرات ہیں یعنی کہ مطلب ہم نے اتنے جمع کر لیا اس کو ہرا دیا اس کو ہرا دیا تو آپ پہلے نہیں آخرت کے لیے کچھ بچے گا کہ نہیں اللہ کے لیے کرنا ہے جو اللہ تعالی کے نزدی قلت اور کثرت یہ قبولیت کے لیے رię yet